اسلام علیکم بیوز امید ہے آپ کو پہر خیریت سے ہوں گے طویل لاکھناوں کے بعد الحمدللہ تمام تفریحی مقامات سیاہوں کے لیے پھل چکے ہیں اور تمام پاکستان کے علاقوں سے لوگ مختلف تفریحی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں گرمی سے ستائے ہوئے لوگ خاص طور پر نیلم بیلی اور انزہ دلگیت پرتستان اور سوار کی طرف جا رہے ہیں کشمی اور خاص کر نیلم بیلی کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا برپوش پہاروں بہتے دریاؤں اور چشموں سے نوازہ ہے حسین وحسر سبز وادیاں اور حسین آبشاریں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں کہ سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ کو لازمی ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے سفر کو بھرپور انجوائے کر سکیں اور آپ کے سفر میں کسی قسم کی بتمزگی پیدا نہ ہو سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ نیلم بیلی تک پہنچا کیسے جائے تو جناب سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد سے آپ نیلم بیلی کے لئے اگر نکلیں گے تو سب سے پہلے آپ کو مری ایکسپریس ویگ پر جانا ہوگا وہاں سے آپ مزفرہ بات پہنچ جائیں گے یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کا سفر ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرافک کیسی ہے اگر رش ہے تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اور اگر رش نہیں ہے تو آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے ہاں اور راستے میں کوہالہ کے مقام پر جائے اور پکوڑے تو کھانے لازمی ہیں کیونکہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ہر طرح سے انجوائے کرنا جاتے ہیں مری ایکسپریس وی کے بعد آپ نیلم روڈ پر ٹرایول کریں گے جو تریائے نیلم کی ساتھ ساتھ چلتی ہے سب سے پہلے آپ کیرن پہنچیں گے کیرن سے شارتہ شارتہ سے کیل کیل پہنچ کر آپ جاہے تو ہائیکنگ کرتے ہوئے یا چیئر لفٹ لے کے آپ اور انگ کھیل کی طرف جا سکتے ہیں بغیر چیئر لفٹ کے استعمال کے آپ دیر سے ٹھائی گھنٹے میں اور انگ کھیل پہنچ جائیں گے یہ آپ کے اپنے سٹیمنا اور فٹنس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اگر آپ چیئر لفٹ سے جائیں گے اور اس کے بعد ہائیکنگ کریں گے تو تقریباً ایک سے ایک گھنٹے کی ہائیکنگ ہے اب سب سے ضروری بات جو آپ سے شیئر کرنا ہے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے نیلم روڈ کی کنڈیشن کے اوپر اب نیلم روڈ کے دو بات ہیں جو پہلی پہلا حصہ ہے جو مزفرہ بات تک جاتا ہے وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہے اور ہر طرح کی ٹرانسپورٹ اس پر جا سکتی ہے جبکہ اس کے بعد کا جو حصہ ہے جب آپ مزفرہ بات کو چھوٹتے ہیں تو روڈ کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور اس پر بہتر یہی ہے کہ فور بائی فور جیپ پر آپ اس پر ٹریول کریں دو ہزار پانچ کی زلزلے کے بعد روڈ کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور خاص کر گر آپ سردیوں میں جاتے ہیں تو کیرن کے مقام سے یہ بلوک ملتی ہے کیونکہ آگے سنو فال ہوئی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روڈ بلوک ہو جاتی ہے ایون بارش کے دنوں میں بھی یہ روڈ بہت خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر سلپری یہ بہت سلپری ہو جاتی ہے اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی اس پر حطرہ ہے تو یہ ایڈوائزبل نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ پہ جائیں بہتر یہی ہے کہ آپ جیپ کے اوپر سفر کریں اگر آپ نیلر ویلی کے ٹرپ کو انجوئے کرنا چاہتے ہیں اور ات علاقے کی خوبصورتی کو پرپور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم چار پانچ دن کا ٹرپ بنائیں اور اس کو کچھ ایسے ڈیوائیڈ کریں کہ آپ رات کو ایسی جگہوں بھی تہر سکیں جہاں پر ہوتل یا کیمپس موڈوٹ ہوں اگر آپ اسلام آباد سے اپنی ٹرپ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ صبح صویرے نیلر ویلی کے لیے نکل پڑیں آپ کو دو تین سا چار گھنٹے لگیں گے مزفرہ باد پہنچنے کے لیے وہاں پر اگر ہر طرح سے ہوتلز موجود ہیں وہاں پر آپ چاہیں تو لنچ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو رکھ کر مزفرہ باد کے گردو نواح میں بھی بھونک کر سکتے ہیں اگر آپ مزفرہ باد میں نہیں ٹھہرنا چاہتے تو کیرن کے لیے روانہ ہو جائیں اور رات کیرن میں ہی سپینٹ کریں اور صبح صویرے قلوے آفتاب کا منظر انجوائے کریں اور پھر شاردہ کے لیے نکل پڑیں راستے میں آپ اگر ٹھہر ٹھہر کے چلیں گے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ فوٹوگریفی کر سکتے ہیں اور منظر کو رکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ جائیں تو رات شاردہ میں ہی رکھ سکتے ہیں شاردہ میں بھی آپ کافی گھوم پی سکتے ہیں اور وہاں پہ شاردہ یونیورسٹی بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیل کے لیے روانہ ہو جائیں اور کیل سے اور رنگ کیل کے لیے اور رنگ کیل میں بھی آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سے گیس پھاؤس ہیں اور ہوتیل ہیں جہاں پہ آپ کو بہت لگیوریس قسم کی تو اکا ووٹیشن نہیں مل رکھی لیکن you can manage اور ان کھیل سے پھر آپ شارتہ آئیں گے اور شارتہ میں آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں تاؤپٹ یا کسی اور سر طرف جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں اس طرح چار پانچ دنوں کے اندر آپ کشمیر ویلی کا بھرپور مزار لے سکتے ہیں امید ہے آپ تک میں کافی معلومات پہچا دی ہیں مزید معلومات کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس میں آنیلم ویلی کی مختلف لیٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی